السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آپ کو اچھا طریقے سے یاد ہوگا کہ جب ریحام خان نے مران خان کے بارے میں ایک انتہائی ایسی کتاب لکھی تھی کہ جس کے اندر لائنز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو شرم آ رہی ہوتی تھی کہ آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہسی بھی آتی تھی رونا بھی آتا تھا اور آپ سوچتے تھے کہ کوئی انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے تو آپ کو اچھا طریقے سے یاد ہوگا کہ ریحام خان کے اوپر تو بہت سارے الزامات لگے تھے پلانٹڈ جالی کیریکٹر لیس اس طرح کی بہت سارے الزامات عورت کے اوپر لگانا بڑے آسان ہوتے ہیں اور ریحام خان جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ نون لیگ کی طرح سے پلانٹ کی گئی ہے عمران خان جیسا تو انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ مسیحہ نہیں بلکہ مسایہ ہے اصل میں مسایہ وہ دجال کو کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے وہ ہمارا ایک مسایہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اتنا گندہ یا غلیز انسان ہو جس کے بارے میں جو ہے وہ ریحام خان بات کری ہے ریحام خان کے کریکٹر کے اوپر باتیں آگئیں یہ آیا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتی تو اچھی خاتونی تھی اب ایک ایک ایکٹرس ہے اور ان کی انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے بہت کلین طریقے سے کیا ہے بہت اچھی ریپیوٹ کی مالک ہے اور بلوچستان کوئٹہ سے تعلق ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی عمران خان کے اوپر اور وہ کتاب اب پورے دو دن سے ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے مگر اس کتاب کی ایک بڑی ہی امیزنگ بات یہ ہے کہ وہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی جب نہ تو کسی کو کسی سے لالج تھا نہ عمران خان اس وقت پرائیم نیسٹر تھے نہ اس خاتون ان کو خود پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ آنے والے وقتوں میں عمران خان جو ہیں وہ پرائیم نیسٹر بن جائیں گے اس لیے ان کو پلانٹڈ کہنا یا ان کے اوپر اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگ نہیں سکتے اب وہ خاتون جو ہیں وہ جو ایکٹرس ہیں وہ اب اپنی کتاب کو شائع کروانے جا رہی ہیں پبلش کروانے جا رہی ہیں جبکہ اس کتاب کو وہ لکھ چکی ہیں کسی اور سن میں تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی یہ خاتون کون ہے ایکٹرس کون ہے ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ایسے کون سے انکشافات ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان نے ان کو پاکستان سے نکلوا دیا اور ایسے کون سے انکشافات تھے کہ اس کے بعد عمران خان نے اپنے ٹرولرز کے ثرو اس خاتون کا جینہ پاکستان میں محال کروا دیا اور ان کا کریئر جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم کروا دیا اس پہ آپ کو بہت سارے یوٹیو پہ ویڈیوز ملیں گے لیکن شاید جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میں نے آپ کے لئے لکھا ہے یہ دیکھیں میں نے ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ ایک ایک نمبرنگ کے ساتھ لکھا ہے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پر اس خاتون نے کیا بات کیے تو اتنی ڈیٹیل سے تو آپ کو بھی نہیں شاید پتا چلے گا تو چلیے ذرا میں اب آپ کے سامنے میں نے بقاعدہ اپنے نوٹس لکھے ہیں اور میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ کو سکرین کے اوپر یہ ایک بک نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے where the opium grows یہ انہوں نے اپنی کتاب کا ٹائٹل دیا ہے اور اس یہ بڑا خطرناک ٹائٹل اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ادھاکارہ کی کیا آپ کو پتا بھی تو ہو کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں ادھاکارہ کا اور اس وقت انہوں نے ڈراماز کے اندر کام کرنا شروع کیا تھا اور ان کا تعلق جو ہے وہ ایک پتھان فیملی سے ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان کوئٹا سے ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک بہت ہی conservative فیملی سے تھی اور ذاری وقت پتھان کس طرح کے ہوتے ہیں اور کوئٹا کے اندر کسی خاتون کا شو بیز کے اندر کام کرنا وہ بھی سن 2009 دس میں بہت ہی مشکل ہوتا تھا لیکن وہ کیوں کہ کہتی ہیں کہ میں well educated فیملی سے تھی میں اے اور او لیولز پڑھ لی تھی تو پھر میں نے کسی طریقے سے فیملی کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ منا لیا اچھا یہ جو خاتون ہے حاضرہ ان کے ریپیوٹ کافی اچھی ہے مطلب character less خاتون نہیں ہے یہ ایک character full خاتون ہے انڈسٹری کے اندر جو ہے یہ کافی زیادہ کام کر چکی ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب خان صاحب کی اوپر لکھی ہے اپنے تعلقات کے بنا پر یعنی خان صاحب نے اس اس لڑکی جب اس مانے میں یہ لڑکی تھی اور جب یہ خاتون جو ہے اس وقت نئی نئی انڈسٹری میں آئی تھی اپنا نام بنانے کے لیے تو کس طرح سے خان صاحب نے اس ایک لڑکی کا miss use کیا اس میں انہوں نے خان صاحب کے ایک دوست کا نام بھی لیا ہے جو کہ اب اس دنیا میں شاید نہیں رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو انکشاف کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے book کا title دیکھیں book کا title ہے جی where the opium grows تو بیسکلی مجھے خود نہیں پتا تھا opium کیا چیز ہے میں نے اس کو گوگل کیا تو پتا چلا یہ afion کا نام ہے اور opium اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ خاص kind ہوتی ہے کہ خاص قسم کا red قسم کا نشہ ہوتا ہے لال رنگ کا تو اس میں سے یہ afion کو کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے پھر یہ ایک نشہ بنایا جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو جو نام دیا ہے where the opium grows جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے اس کے پیچھے انہوں نے اپنی جو ریڈ کلر کے روزز بھی لگائے ہیں اور اوپر اپنی ریڈ کلر کے لپسٹک والی پکچر بھی لگائی ہے ایک خاتون کو بھی انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا اور ویسے بھی afion کے یا نشہ کے عادی تو وہ ویسے ہی ہیں جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں نیچے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ لائن لکھی ہے ذرا گوھر سے پڑھیں لکھا ہے کہ surviving پاکستان as a woman an actress and knowing عمران خان یعنی ایک ایک ایکٹرس کی طور پہ یا ایک سب انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے اب انہوں نے کہا کیا کیا کچھ ہے عمران خان کے بارے میں ذرا میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں ون بائی ون پوائنٹ بتاتی جاؤں گی تو میں ساتھ ساتھ ان کا وہ clip جو ہے وہ as evidence آپ کے سامنے جو ہے وہ play کرتی جاؤں گی سب سے پہلے جناب جی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو chase کیا اس پہ وہ جو بندہ تھا وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ اس نے آپ کو chase کیا تو انہوں نے کہا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ مشہور ہو جاتا ہے famous ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی کو کیوں chase کرے گا جبکہ حقیقت اس کی برقس ہوتی ہے وہ بندہ public میں کچھ اور ہوتا ہے اور personalی وہ کچھ اور ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایکٹرس تھی اور کسی پارٹی میں یا کسی ایسی جگہ پر ان کی جب ملاقات ہوئی تو وہاں سے عمران خان نے ان کو chase کرنا شروع کر دیا پھر انہوں نے عمران خان کے لیے کلٹ کا لفظ استعمال کیا اور انہوں نے عمران خان کے لیے مسایہ کا word use کیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سنیں کہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو clip سنواتی ہوں لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ میرا جو ذاتی experience رہا ہے عمران خان کو لے کر وہ بہتی dark experience رہا اور وہ anchor کے سامنے جب پوڈکست میں وہ شامل تھی تو اس میں انہوں نے یہ جو لفظ ہے dark experience کا یہ بہت بار use کیا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عمران خان سے کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی اس ایرہ میں جب سن دوہزار یہ چودہ کی بات ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی دی اب یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری تھا اور اس میں انہوں نے بھی منشن کیا ہے کہ وہ لوگ جو رحام خان کے اوپر یہ الزام رکھاتے تھے کہ کیونکہ رحام خان کو پلانٹ کیا گیا کیونکہ عمران خان پرائم نیسٹر بن چکے تھے تو ان کی طلاق ہو رہی تھی تو اس وجہ سے رحام نے ان کو بدنام کیا لیکن یہ خیتون کہتی ہیں کہ مجھے تو دوہزار چودہ میں نہیں بتا تھا کہ عمران خان نے کچھ بننا ہے یا نہیں بننا اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب جا کر لکھی تھی لنڈن میں وہ بھی اس لیے کہ پاکستان سے عمران خان نے ان کو نکلوا دیا تھا اس کے بعد یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ کلپس ہیں آپ سنیں پھر میں آگے بڑھتی ہوں میرے کاریر سفرڈ a lot because of it you know knowing him at that time really yeah i did it suffered a lot and suffered more so because پھر میں نے book publish کی self-pubrish کی Amerika میں جا کے and i forgot about it مجھے نہیں تھا کیونکہ مجھے اس کے بعد میں ہم بات نہیں کرنی i was brave enough to do it اور کوئی you know like you said you've never heard about it because i never talk about it میں نے کسی political agenda سے تو نہیں لکھی تھی 2014 میں لکھی تھی you know nobody can say anything about the truth that i have نو سال پہلے exactly مجھے کیا پتا دے کہ that he would become the PM and he'd be this and that and what a disaster it has turned out to be unfortunately but now that he has such a huge cult following and all it's so scary to watch these young people being so you know the cult the the messiah image that they have of him is so scary that it's i actually feel so bad for this generation okay now I'll tell you I'll tell you I'll tell you I'll tell you ان کے رلیشنشپ کے بارے میں کہ باہر نہ یہ باتیں آ جائیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک مسیوز کیا ایک لڑکی کا جو بلوچستان سے آئی ہے جو ایک چھوٹے صوبے سے آئی ہے اور وہ اپنا ایک نام اور مقام بنانا چاہتی ہے تو ان کو اس بات کا ڈر پڑ گیا کہ یہ میرے خلاف کہیں بات نہ کر دے تو انہوں نے ان کے تمام جو اکاؤنٹس تھے اس وقت سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے حیک کروا دیئے اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں have a look i suffered so much after that knowing because his people they hacked my all my accounts when i got back 2014 can we or 2015 when i published that obviously it was in his knowledge i told him i had to legally email him that i will misspoke and they mentions you اچھا اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف تو اگلے پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اگر کسی شخص نے نیکی کی یا اچھا کیا تو وہ تھے نائم الحق نائم الحق کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں مجھے لگ رہا شاید ہی وہی ہے نائم الحق جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے جنازے تک میں عمران خان نے شرکت نہیں کی لیکن نائم الحق کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ریگارڈ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا کیا ہوا ہے مگر آگے جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ان کی کتاب کے اندر ہی ملیں گی جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شائع ہوگی مگر لکھی ہوئی دوہزار چوتہ کی ہے تو یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو اتنا تنگ کروایا اتنا زچ کروایا کہ وہ مجبور ہو گئی اپنا کریئر بھی چھوڑنے پہ وہ ایک لڑکی جو ایک اپنے چھوٹے علاقے سے بڑے شہر میں آتی ہے بڑے خوابوں کے ساتھ ایک ایکٹرس بننے کے لیے اور وہاں پر اس کو جب میسیوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے اس کی عزت خراب اور پامال کی جاتی ہے پھر اس کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے تاکہ وہ بول نہ سکے جاؤں گو وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس پاکستان آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ میرا جو اس وقت ایمیل کا زیادہ رواج ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ایمیلز تک میرے ہیک کر لیے گئے کیونکہ یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خان صاحب کا سوشل میڈیا نیٹورک کس طرح کا کام کرتا ہے اور کس طرح سے وہ بیشنگ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ لوگوں کی ٹرولنگ کروا تا اور کس طرح سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گندے اور بھدے وہ سرکار کی جو رکم ہے وہاں سے دے رہتے ہیں اور وہ استعمال کس کے لیے کروا رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اداروں کے لیے اور اپوزشن کے لیے تو انہوں نے کیا کہا ایمیل کے بارے میں have a look I just decided I will never ever talk about this ever again you wrote it, you finished it, you threw it there 2014 done, dust it when I came back they'd hacked my ایمیل you know I could not connect I had no idea how many copies if it's sold, if it's anything but then we check her to you you know I see it کہ فانا شاپ پہ بھی available ہے فانا شاپ پہ بھی available and I'm like I can't connect them and میں اس کے بعد پہ امریکہ ٹرول بھی نہیں کیا اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کے طرف اس میں حاجرہ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ کسی شخص کو publicly جانتے ہیں تو آپ اس کو بڑائی ایک سوپر سٹار سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کی کیا value ہے پتہ نہیں یہ کیا شخص ہے لیکن جب آپ اسے پرسنلی جانتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا گرا ہوا ہے کتنا چیپ ہے کتنا گھٹیا ہے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہیں امران خان کے لئے سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اگلے پوائنٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انکر پرسنل اس نے سوال کیا کہ آپ کیونکہ ایک سٹوری رائٹر بھی ہیں سٹوری ٹیلر بھی ہیں ایک فلم میکر بھی ہیں ایک ایکٹرس بھی ہیں تو آپ تو کہانی آپ نے اس کتاب کے اندر یہ سٹوریز لکھی ہیں تو انہوں نے فوراں کاٹا انہوں نے کہا میں نے سٹوریز نہیں لکھی میں نے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت لکھی ہے جو امران خان نے میرے ساتھ کیا جس طرح سے اس نے میرا کریئر خراب کیا جس طرح سے اس نے مجھے پاکستان سے نکلوایا زلیل اخوار کروایا تو وہ کہتی وہ اس بات کو کمپرومائز نہیں کر رہی تھی کہ کوئی سٹوری سے کہے کیا کہا خودی سن لیجے ثوریز ہیں اسema نہیں ثوریز نہیں حقیقت ہے ایوینکس ہے ثوریزی آپ کی اپنی ثوریز ہیں میری اپنی ثوری نہیں ہے ثوری وہ ہے جیسے میں لکھوں جیسے میں نے منشل پر لکھی وہ ایک 안녕하세요 وہ ایک نون فکشن کس تولی نہیں ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے اچھا جی آپ نے یہ سل لیا اس سے پہلے کہ میں اگلہ وعله battle آپ کو سنما ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو کتاب اس وقت ایمیزن پہ یہ در ادھر کہیں اویلیبل ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت سینٹائز کر کے لکھی گئی ہے مطلب وہ آپ کو پتہ نا کہ شاید وہ کتاب لکھنے کے لیے جو خدمات حاصل کی جاتی ہیں جن لوگوں کی تو وہ الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے کتاب لکھی تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی تھی جس پہ میں نے اپنی آپ بیٹی لکھی تھی وہ ساری تو ایزٹس تھی جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے بلکل اورگینک وے میں لیکن آگے وہ پھر جس طرح سے پبلش کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو اس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اب اس وقت تو میں ڈری ہوئی تھی اس وقت تو میرے اوپر پریشر تھا اس وقت تو میرا کریئر بھی تھا بہت کچھ تھا اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے سب سے در جو ہے وہ اپنے والد کا تھا کیونکہ میرے والد اس وقت حیات تھے وہ زندہ تھے تو میں سوچتی تھی کہ اگر میرے والد کو پتا چل گیا کہ میں اس طرح کی لائف گزار رہی ہوں دارک لائف گزار رہی ہوں تو میری فیملی میرا جینہ محال کر دے گی آپ کو پتھانوں کی غیرت تو وہ کہتی کہ اب کیونکہ والد دنیا میں نہیں رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کتاب جیسے میں نے اورگینک وے میں لکھی تھی بلکل اسی طرح میں جو ہے نا وہ آپ لوگ کے سامنے اب اس کو پبلش کروں پھر انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے ان کی ٹرولنگ کروائی گئی تاکہ وہ اپنا کریئر پاکستان میں نہ بنا سکے اور یہاں سے بھاگ جائیں تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہی سنیے not on the book because I never spoke about the book yeah میں نے never پچھا پتایا کہ please don't talk about it that's done I don't know what it وہ میری book تھی وہ میں نے لکھی ہے اور وہ it's gone it's done سببہ در لگا آپ کو در لگا اس کے بعد ہاں در تو ہمیشہ رہتا ہے but I never spoke about it I was scared also my father was alive my father was in that party as well whom I had introduced unfortunately پھر نائی مولا کانٹر سنگھ he was alive you know he used to be very nice to be اچھا جی اب میں آپ کو ایک پوائنٹ سنواتی ہوں جس میں انہوں نے دوبارہ سے مسائیہ کا ذکر کیا اصل میں مسیح ہوتا ہے word آپ سوچیں گے مسائیہ کیوں کہہ رہی ہیں مسیحہ وہ ہوتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے دجال کے زمانے میں تو وہ ہمارے لئے ایک مسیحہ بن کر آئیں گے لیکن مسائیہ کون ہوتا ہے اس کو وہ دجال کہتے ہیں وہ جو دجال کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مسائیہ تو انہوں نے خان صاحب کو مسائیہ کہا تو یہ میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتی ہوں انہوں نے کیا کہا اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے خان صاحب کو ایک رونگ نمبر کہا کہ خان صاحب ایک رونگ نمبر ہے کیا کہا ہم تو ایکٹنگ کرتے ہیں نا کوئی سکرین پہ دے 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 ایکٹرز ہیں اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے سیلفیاں لینے گے پارڈی میں جا گے ی گے پارڈیسٹ میں کیا گیا ہے اس کے لئے ڈاستہ میں جیسے ڈاستہ میں چاہتا ہوں وہ وہ نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے اور انہوں نے اے تکھول C میرے تو کوئی ہے I've moved on from all of that I'm trying to do the best I can from whatever happened to me لیکن یہ ہے 2014 I had already said that this is the wrong number جب سے ان کا یہ انٹریو ہوا ہے اس کے پر پہلے زیادہ views نہیں تھے کیونکہ وہ کسی اور کی podcast میں آئی تھی تو بہت لمبا انٹریو ہے یقین کریں میں نے آپ کی خطر پورا سنا اور ایک ایک پوائنٹ کے میرے نمبر لکھے کتنے بج کے کتنے منٹ پر انہوں نے کیا بات کیا تاکہ آپ لوگوں کو اتنی منت نہ کرنی پڑے شاوش تو بنتی ہے نا تھوڑی سی شاوش دے دیں اچھا جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پر ریحام خان نے بھی اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کیا لکھا سکرین پر آپ کو نظر آرہا ہے میں یہاں پر پڑھ کے سناتے ہیں انہوں نے لکھا کہ لنک ہے جو میں پڑھ سکتی ہوں اچھا انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا ریکٹ کا اب ایڈونڈ نو یہ ریکٹ کا کیا مطلب ہے کوئی گندا ہی مطلب ہے مطلب وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے ہمارے یہاں پر کاسٹنگ کاؤچ ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر اور فیمیلز کو بلا کے پارٹیز کرتے ہیں نشا کرتے ہیں غلط حرکات ان سے کرواتے ہیں ان لڑکیوں کو لالچ دیتے ہیں اچھے کریکٹرز دینے کا کہ ہم فلم میں اچھا رول دیں گے یا ڈرامے میں اچھا رول دیں گے تو ہماری انڈسٹری کے اندر یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ تمجھے کہ بڑے کھلے اندھیرے کے اندر آپ کو صرف ایک دیا نظر آئے تو اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ریکٹ کا تو یہاں پہ یہ ریکٹ کا ورڈ جو ریحام خان نے بھی لکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ ریکٹ کا کیا مطلب ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کسی کو پتا ہے یا کوئی اندسٹری کا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی مجھے ذرا بتائیے what is this racket انہوں نے لکھا کہ رہام لکھتی ہے کہ she is absolutely right about the media being a part of this racket کہ یہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ ایک racket بن چکا ہے یا part بن چکا ہے اس کا that ruins life of the woman who don't play along کہ جو لوگوں کی عورتوں کی زندگیہ تباہ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں now she is going to be put through hell اور پھر وہ ایک جہنم میں سے جو گزری ہیں اور I wish I had read all book in 2014 اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری wish تھی کہ کاش میں اس کتاب کو 2014 میں جب آپ نے لکھی تھی پڑھ سکتی لیکن میں نہ پڑھ سکتی تو جناب یہ ہے آج کا ویڈیو اور یہ جو حاجرہ صاحبہ ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کون ہیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں ان کی بڑے مشہور مشہور ڈراماز بھی اب تک آ چکے ہیں بہت سارے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا ہے مجھے یاد ہے ان کا ایک ڈراما تھا جیو نیوز کے اوپر جیو انٹرٹینمنٹ پر ان کا ایک ڈراما آتا تھا وہ پتہ نہیں ٹاکے کی آئے گی برات یا ایسے کر کے کچھ آتی تھی تو جس میں دو بیویاں بنی ہوئی تھی ایک یہ بنی ہوئی تھی دوسری جو ہیں وہ بنی ہوئی تھی بشرا انساری تو یہ باہر خفیہ بیوی ہوتی ہیں اور بشرا انساری جو ہیں وہ گھر پہ وہ یہ ڈراماز جس میں وہ کہتی تھی کہ نہ کرے کرو چوئی صاحب نہ کرے کرو اس طرح کر کے وہ بشرا انساری بات کرتی ہیں تو آئے گی برات سمتنگ کر کے اس کی بہت ساری سیریز آئی تھی تو یہ اس کا بھی حصہ تھی اور بھی انہوں نے بہت سارے ڈراماز میں کام کیا ہوا فیلیئر فیس ہے ان کا لیکن ہاں پوڈکاس میں اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اب یہ تھوڑی بلکی اور ہیلڈی ہو گئی تھی تو پہچانی نہیں جاری تھی تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو مباری ہے جی آپ لوگوں کی میرا کام تھا جی خبر آپ کو دینا اب آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجئے بتائیے کہ انہوں نے خان صاحب کو خان رانگ نمبر کہا ہے انہوں نے ان کو دارک جو ہے وہ ان کی سائکولوجی بتائی ہے انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ غلط حرکات میں وہ لوث ہیں انہوں نے ان کے لئے جو ورڈز استعمال کیے ہیں اوپیم ان سب کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ہیں ولاغز انٹرویوز اور ساسی طرح دیر جاننے کے لیے میں سا کنیکٹڈ رہنا آرگز میں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرلیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکی پان